بلکل پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما محترمہ مریم نواز شریف آج وزیر آباد کے عوام کا شکریہ ادا کرنے منظور آباد وزیر آباد پہنچ رہی ہیں ایم پی اے جو کہ نومتخم ایم پی اے ہیں محترمہ تلد شوکت منظور چیما صاحبہ جو کہ وزیر آباد سے لیکشن ون کر چکی ہیں آج محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر آباد کی عوام کا شکریہ ادا کرنے پہنچ رہی ہیں تو اس سلسلے میں پنڈال سچ چکا ہے منظور آباد ایم پی اے صاحبہ کی رہائشگاہ پر اور کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں تو ہم خالد منظور شیما صاحب سے جانتے ہیں شیما صاحب آج محترمہ کس طرح مزیر آباد تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی ایک ڈیڑھ بجے تک وہ پہنچ جائیں گے اور پوری حوام سے اپیل ہے کہ وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے مزیر آباد پی پی فیفٹی ون کے لوگوں کا آ رہی ہیں اور میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے اور یہاں آ کر وہ جو اپنا نظریہ اور جو پارٹی کا نقطہ نظر ہے اور جو ہمارے ساتھ اس ہیلیکشن میں ہو رہا ہے اس سلسلے میں ان کی تمام باتیں عوام کو وہ بتانا چاہتی ہیں اور اس سلسلے میں وہ تشریف لارہی ہیں اور ساتھ پی فیفٹی ون کی عوام کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں کیونہوں نے بہت بڑے گمبیر علاق میں سیٹ میں کالی ہے اور تمام جو کفتیں تھی ان کو بھی شکست ہوئی ہے اور یہ سیٹ پی فیفٹی ون کی بھی نہیں اچھا صاحب کتنے بارے تک حطاب متوقع اور مریم صاحبہ آج کیا وزیر آباد کے لیے حمل آمد وزیر آباد کے لیے ان کا اپنا گھار ہے اور وزیر آباد کی عوام نے جب بھی کہی ہویا انہیں اتنی مبت دیا ہے اتنا پیار دیا ہے کہ وہ وزیر آباد کو کبھی بھی فرموشن نہیں کر سکتی اور اس لیے وہ بار بار وزیر آباد آ رہی ہیں کیونکہ وزیر آباد کے لوگوں سے انہیں مبت ہے اور یہاں کے عوام کو بھی اٹھ سے مبت ہے اور وہ اپنا انس کو دوسرا گھر سمجھتی ہیں بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ خالد منظور چیما صاحب وجود ہے جو بتا رہے تھے کہ محترمہ مریم نواز شیف صاحب آج دو بجے کے قریب جو ہے وہ یہاں منظور آباد میں تشریف لا رہی ہیں یہاں پر تمام طرح تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور پندال بھی سچ چکا ہے جی